پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا یہ شان کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں کیا کہ دل کی آنکھ سے مومن اللہ کو دیکھتا ہے تو کبھی مقام مشاہدے پہ ہوتا ہے کبھی مقام وراقب پہ انسان فائز ہوتا ہے کیا کہ روحانیت کا اور وراعت و معرفت کا یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عطا کر رکھا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس قلب کی زمین پر پھر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے علامات اور ایسے انوارات علوم کے ظاہر ہوتے تھے کہ آج فقہ حنیفی جو ہے جب مدون ہوئی ہے پورے عالم کے اندر جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کی جس کا حل فقہ حنیفی کے اندر موجود رہو اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے فقی جو ہے آپ کے شاگید بنے ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں چلتے ہوئے ذرا تو بھیڑ سی تھی تو چل بارہ سال کے لڑکہ پاس جا رہا تھا تو اس کے پاؤں پہ آپ کا پاؤں آ گیا اور ظاہر ہے کہ جب رش کا محول ہو اور پہلے زمانے کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ آج کی دنیا کی طرف ہو سکتا اورگنائز جو روڑ فٹ پات یہ وہ ایسا سیٹ اپ نہ ہو تو وہ جنہوں پاؤں آ گیا جیسے پاؤں آیا تو بچہ تھا وہ چیخا تکلیف سے چیخا اور چیخا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو یہ بات کہہ دی اب جب یہ جیسی بات کہی تو امام عزو محمد فرمت اللہ علیہ جی کلمات آپ کے کان میں پڑے تو آپ کو غش آ گیا آپ پر ایک غش ہی تاری ہو گئی اور یوں گرنے لگے تو جو ساتھی ساتھ تھے تو انہوں جلدی سے آپ کو سنبھالا سنبھالا اور آپ عرض کیا حضرت تو ان لڑکے نے اتنا آپ کو بات کہی ہے کہ کیا وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تو اتنا کہنے پر آپ کی کیفت ہو گئی ہے غش آ گیا خیریت کہا کہ نہیں یہ اصل میں یہ جو بظاہر تو اس بچے نے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے یہ غیبی ہدایت ہو یہ جو اس کے الفاظ ہے غیبی ہدایت ہو غیب کے نظام غیب کے پردے کے اندر یہ تصرف ہو رہا ہو کہ مجھے اس بچے کے زبان سے یہ نصیت کروائی جا رہی ہو کہ اللہ سے ڈر اور میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں تو گوہ ہے کہ مجھے تنبی ہو رہی ہے کہ تو اللہ سے ڈرتا نہیں اللہ سے ڈر تو میرے خوف خدا کے اندر کمی ہے میرے اندر شاید یہ اللہ کے ڈر کی کمی ہے خشیت کی کمی ہے اس لئے مجھے تنبی کی جا رہی ہے تو گوہ ہے کہ ایک بچے کا ایک عام جبلہ اور یہ عام محول میں لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ حضرت نے اس کو غیبی ہدایت سمجھا کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے مجھے یہ ہدایت دی جاری ہو کہ خدا کا خوف اور خشیت اپنے اندر پیدا کرو یہ تنبی ہے دیکھو یہ ہیں وہ اللہ والے کہ جو عام کسی کی بات پر بجائے سیخ پہ ہونے کے اور کہنے گو تو ہمیں اللہ سے درنے کے سبق دیتے ہو ہم تو وقت کے امام ہیں اور بھئی ہم تو یوں ہم تو وہ نہیں بلکہ اور گھبر آگئے کہیں اس بچے کی زبان کے ذریعے سے اللہ نے مجھے یہ ہدایت دلائی ہو کہ تو اللہ سے ڈرہ کر بس یہی وہ استثار ہے یہی وہ تصور ہے آج دائیں بہیں لوگ ہمیں جو اچھا یا برا کہتے ہیں ہمیں فوراں سوچنا چاہیے کہ یار واقعی کیوں میں ایسے ہیں تو نہیں لوگ ہمیں برا کہتے ہیں سوچے پہلے کہ ہم برے ہیں اوہو برے اگر ہیں تو یا اللہ ماف کر دے یا اللہ اپنے مطفیMI سے ہمیں اچھا کر دے کہ اب تو لوگ بھی ہمیں برا کہنے لگے آپ کے نظر پر برے ہیں ہیں لوگ بھی ہمیں کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف کر دے تو انسان فوراً اپنے ایوب کو دیکھے اپنے آپ پر جب دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو پا لے گا یہی وہ کمال ہے جو مومن کو حاصل ہوتا ہے اور ایمان کی آنکھ جو ہے یہی وہ چیز تو عطا کرتی ہے آج ہم چھوٹی سی انسلٹ پر سیخ پہ ہو جاتے ہیں اور اگلے کو لانتان کرنے لگتے ہیں بلکہ اس کی عیب جو شروع کر دیتے ہیں آج یہ بڑی پارسہ بڑی پھرتی ہے مجھے یوں کہہ رہی ہے خود کیوں یوں یوں کرتی ہے آج ہم بڑی پارسہ بڑی پھرتا ہے مجھے یوں کہتا ہے نہیں اگر کوئی ایسی بات کہے فوراً سوچو کہ ہو سکتا ہے میں ایسا ہوں اور اگر ہوں تو اپنی اصلاح کرو اگر نہیں ہوں تو سوچے چلو اس کی یہ بات جو ہے وہ میری گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی کہ اس سے تعمت لگا دی غیبت کر دی جھوڑ گول دیا چغلی کر لی تو میرے گناہ معاف ہوں گے کوئی ظاہر ہے کہ گناہوں سے بھی تو پڑھا بھرا ہوا ہے تو یہ نیت کر لے گا تو اس کو انسان کو تحمل اور قرار آ جائے گا اور انسان آپ پہ سے باہر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ یہی تحمل اور بردواری ہمیں عطا فرمائے اور تحمل بردواری مومن کا بہت بڑا خزانہ ہے جسی مومن جئے مزیر اور خوبصورت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نور علم سے ہمیں منور فرمائے آمین یارب العالمین